کی پی ٹی کی حدود میں کوئی گیس لیکج نہیں ہوئی تمام ٹرمینلز کو چیک کر لیا معمول کے مطابق کام جاری ہے چیمن کی پی ٹی جمیل اختر نے گیس لیکج واقعے کو افواق قرار دے دیا کہا لوگوں کو پورٹ سے متعلق بہت سی چیزوں کا علم نہیں اگر گیس خارج ہوتی تو پہلے عملہ متاثر ہوتا پاک بحریہ کی ٹیم نے سیمپلز لے لیے جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے بعد جو ہماری انویسٹیکیشن اور چیکنگ ہے اس میں کے پی ٹی کے کسی ایڈیا میں کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے جو سیورج میں جو پائپ لائنز ہیں سارے کنیکٹڈ ہیں ابھی ہم سارے صرف افواہوں پہ ہی کیا سارائی کر سکتے ہیں اور وہ افواہ سازی یا کیا سارائی کرنا میرے کیال میں مناسب نہیں ہے وہ کچھ لوگوں نے جن کو شاید جنہوں نے کبھی ہو سکتا ہے پورٹ کو زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہ ہو انہوں نے بہت سے کمنٹس دیئے کہ اگر یہی سے ہوا ہے تو وہ دو لوگ وہی ہوں گے جو پورٹ کے ہمارے ورکرز ہوں گے ہمارا تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ہمیں کوئی وٹنس نہیں ملا ہمیں کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ملی کہ یہ کے پی ٹی کے اندر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا پاکستان نیوی کی ٹیم کے ممبران نے کل ہاؤسپیٹل سے بھی کچھ بلڈ سیمپلز یورین کے اور اسی طرح سے جو باقی ائر سیمپلز لیے ہیں پھر وہاں سے جو نیچے زمین کے کچھ سینڈ اور اس کے سمجھی جو چیز ہے اس کے بھی سیمپلنگ کی ہے